عزیرال حسن مراد علی شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتبو کر رہے ہیں جو بھی ہماری ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز سے انڈسٹائنڈنگ تھی آج کابینہ نے اس کو منظور کیا ہے انشاءاللہ پرسوں شبائی اسیمبلی میں وہ جو کمانین میں امنمنٹ سے وہ پیش ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو امیریٹلی پاس نہیں کریں گے ہم پہلے بھی امیریٹلی پاس جو کیا تھا اس کی ایک وجہ تھی اور میں کئی بار سمجھا چکا ہوں میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کے کمیشن کی طرف سے ایک ڈیڈلائن تھی اور اس ڈیڈلائن کے تحت اگر ہم وہ کامپوزیشن نہیں بناتے اپنے لوکل کانسلز کی تو وہ پرانے کانون کے تحت کر جاتے جو کہ اس وقت نہیں مردم شماری آنے کے بعد ویلٹ نہیں تھا اور ڈیلے بھی اس لیے ہوئی تھی کہ مردم شماری اپرووی سترہ نومیمبر کو ہوئی ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوئی ہے لیکن سترہ نومیمبر کے بعد اکیس نومیمبر کو آگیا تھا الیکشن کمیشن سے خط اس وجہ سے جلدی کی تھی اس وقت ہم یہ سارے امینڈمنٹس اسیمبلی میں پیش کریں گے حکومت کی طرف سے ہماری درخواست پیکر صاحب کو یہی ہوگی کہ ایک سپیشل سیلیکٹ کمیٹی بنائی جائے جس میں اپوزیشن کے اور سرکار کے ٹریجری سائیڈ کے ممبران ہوں اور وہ آرڈی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں اور ہم ان کو کہیں کہ نا صرف یہ امینڈمنٹس باٹ وہ پولٹیکل پارٹیز اپنی جو بھی امینڈمنٹس دالنا چاہتی ہیں وہ اس کمیٹی کے سامنے لائیں اس میں ہم کوشش کریں گے کوشش کیا بلکہ انشور کریں گے کہ اسیمبلی کے اندر سب جماعتیں ہیں جو بھی موجود ہیں ان سب کو نمائندگی ہو تاکہ وہ اپنا موقع پیش کر سکیں اس کمیٹی میں اور پھر وہ کمیٹی کی مرضی ہوگی اور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بعد اسیمبلی کی مرضی ہوگی کہ کس امینڈمنٹ کو انہوں نے منظور کرنا ہے جس کس کو نہیں کرنا ہے جو میں بات کرتا ہوں جو میں بات کرتا ہوں جو میں بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی وہ اکثریت ہی کرے گی نا جو بھی منظور یا نامنظور اسیمبلی کی اکثریت چاہے جس طرف ووٹ کرے گی وہی میرا فیصلہ ہو نہیں سکتا اکیلے کا یہ اسیمبلی کا فیصلہ اور اسیمبلی کی اکثریت وہ فیصلہ کرے گی لیکن ہر ایک کو اپنا موقع پیش کرنے کا پورا موقع ملے گا اس کمیٹی کے اندر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی اور یہ میں انشور کرنا چاہتا ہوں اور اگر اپنے اسمبلی اس پرپر محول میں چلانی ہے جس میں آپ اپنے سفارشات پیش کریں اور ڈسکشن ہو اور اس پر اسمبلی فیصلہ کریں ہم اس کے لیے ہر وقت ہر طریقے سے تیار ہیں سٹریٹ کرائم کی آپ نے بات کی بہت زیادہ تشبیش کی بات ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے آئی جی صاحب کے ساتھ مشابرت سے کچھ چینجز بھی لائے تھے ہم کوئی ہفتہ دس دن ہوئے ان چینجز کو اور لیکن وہ سٹریٹ کرائم خاص طور پر پچھلے دنوں میں اور مجھے بڑا افسوس ہے جو سما کے پروڈیوسر پیٹر ہو گئی تھی مطین صاحب کی اس سے بہت زیادہ افسوس ہے اس کا اور بھی باقیات ہوئی ہے آج میرا ابھی اس ایونٹ کے بعد چار بجے ایک جلاس ہے لائن آرڈر کے حوالے سے اور اس میں بالکل کچھ فیصلے لیے جائیں گے میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جو فیصلے لیے جائیں گے تاکہ جو بھی اس کے ریزنز ہوں میں نے کل جب پرسوم گیا تھا نسائر کھوڑو صاحب کا فارم سبمنٹ کرنے اور باقی ہمارے دو ممبرز کا ادھر بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا اور میں نے یہی جواب دیا تھا کہ ایک وجہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ بریوز زمان ہی اپنے آپ کو یا حکومت کو کہہ رہا ہوں ذمہ داری حکومت کی ہے لائن آرڈر منٹین کرنا اپنے شہریوں کو ایک سیف جو ہے انوائرمنٹ دینا لیکن جو اس پر ملک کی معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہوا اور پورے پاکستان میں کراچی میں میں کہتا ہوں ہائلائٹ بھی زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہو بھی رہا ہے تو کراچی ہے بھی یہ لوگ تو کہتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میرا خیالے سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے اور اس شہر کے اندر آپ کو دنیا بھر کی اور کوئی اور شہر پاکستان تو کیا میرا خیال ہے دنیا کا بھی یہ بوسٹ نہیں کر سکتا کہ ہر ملک کے شہریہ موجود ہیں ہمارے یہاں جو افغانستان میں سیچوئیشن ہے اس کا بھی ہمیں بھکتنا پڑتا ہے بلوچستان میں جو پرسلہ ہو رہا ہے وہ بھی سن کو بھکتنا پڑتا ہے یہ سارے ایشوز ہیں جس کے باتے ہیں yes لیکن ہم پہلے بھی law and order maintain ہم نے کیا ہے اس شہر کو جب چھٹا سب سے six most dangerous city in the world کہا جاتا تھا کب بھی ہم نے اس پہ steps لئے اور اب وہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس ہو گیا تھا ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے اس پہ سخت action لیا جائے گا اور پولیس کو proper ادایت دی جائے گی اور وہ action اگر پولیس والے کہیں سے بھی کہیں ان کی کوتائی ہے ان کو سزا دیتا ہے شاہ صاحب ایک اپیکس کمیٹی ہوا کرتا تھا وہ کمیٹی کہاں ہیں اس کو مرہوم کہیں اپیکس کمیٹی کو ایسے آلات ہوتے تھے اپیکس کمیٹی کا باقیدہ اجلاس بولایا جاتا تھا اور سرکوبی کے لیے باقیدہ اقدامات اٹھائے جاتے تھے آپ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اجتماعی سٹریٹ کریمز کا ایک واقعہ پیش ہے سو لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے نا وہ ان کو لوٹا گیا ہے سب سے پہلے اپیکس کمیٹی تو پورے ملک میں بنی تھی نا بنی کیوں تھی نیشنل ایکشن اب آپ لوگ سوال تو کر دیتے ہوں میں بہت ماجرد کے ذات بنی کیوں تھی اپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان بنائے تھا بیس نکاتی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ سوبے اپیکس کمیٹی بنائے سندھ سوبے نے چھبیس میٹنگز اپیکس کمیٹی کی کی کسی اور سوبے نے نہیں کی تو آپ اس کو مرہوم کہو جو کچھ بھی کہو لیکن اگر ہم مرہوم ہیں تو ان کے ادھر مرہوم ہو گئے ہیں تو ان کا برسیاں ہو چکیے گئی ایک سکت میں ختم کروں برسیاں کئی گزر چکی ہیں ان کی لیکن میں کسی کو نہیں کہوں گا اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر حکومت نے اپنا پورا وی چینج کر دیا اس کو بیس سے گھٹا کے چودہ کیا سوبوں کو بالکل نکال دیا تقریباً یہ ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اپ ایکس کمیٹی کا نظام ہی توڑا وی کرو گے اس کے باوجود پیچھلی اپ ایکس کمیٹی ہوئے اس کے پینچار مہینے ہوئے اور ہم جلد کریں گے ان چیزوں کے لیے بھی اور ایون ادھر وائز اپ ایکس کمیٹی بنی تھی نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکات کے لیے ان بیس نکات میں سٹریٹ کرائم کہیں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہم یہ چیزیں بھی دسکس کرتے تھے ان چیزوں میں اور ایک اور بھی آپ کی سوال تو نہیں یہی تھا سوال یہ ہے اس کے بعد پلے سروے آیا تو اس پہ اسمان گزلار پہلے نمبر میں تھے دوسرے نمبر میں دوسرے چوتھے نمبر پہ آپ تھے سروے میں آپ کی پوزشن بڑی خراب آئی آپ اتتے ہیں تو کیا کام آپ کے لوگوں کو نظر کی آرے اس سروے میں بھی دھانتی ہوئی آپ کے ساتھ میں نے کوئی دھان لی نہیں ہوئی میں آپ کو بتاؤں مجھے اور محنت کرنے کی ججبہ پیدا ہوتا ہے اس چیزوں سے اگر مجھے پیلے نمبر پہ کرتے ہیں شاید میں چھوڑا سا کمپلیشنٹ ہو جاؤں کمپلیشنٹ یعنی سست ہو جاؤں ڈھیلا ہو جاؤں یہ تو اچھی بات ہے یہ مجھے چوتھے نمبر پہ کیا ہے مجھے پہلے پہ پہنچنا ہے اگر نہیں کریں گے تو خیر ہے میں ویسے کام کرتا ہوں گے تو وہ نمبر امبر پہ چھوڑیں جی کامران کراچی میں میں نو این آرڈر کی سولت کے حال سب کے سامنے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی فورس بنانے کی تجویز زہر خور ہے جیسے مادی میں ایگر اسکار تھا یا لاہور میں ڈالچن فورس ہے کراچی میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے سوائے پھانوں کی پولیس پر انثار کیا جاتا ہے تو کیا کوئی ایسی کوئی میں آج میں نے ایک پولیس سے کہا ہے کہ اپنے تجاویز لے کے آئیں اور جو بھی اس کرن صورتحال میں ہیں ان کے تجاویز وہ لے کے سامنے پیش کریں اور ہم دیکھیں آج کیا فیصلے ہوتے ہیں سلسلے میں سب سے پہلے تو ہمارا لانگ مارچ بہت پہلے سے اناؤنس ہم نے کر دیا تھا شیمن صاحب نے دو مہینے پہلے بتایا تھا کہ میں جاؤں گا لانگ مارچ پہ انشاءاللہ تعالی اور میں نے اس لانگ مارچ کی وجوات جو ہے ابجیکٹیوز وہ بھی کئی بار بتائیں یہ کہنا کہ ہم سے سوال ہی ہوتا ہے کہ حکومت گھر جائے گی آپ کے لانگ مارچ سے اس لانگ مارچ کے ذریعے ہم جو لوگوں کے مسئلے ہیں جس میں میں نے ہمارے اپنے سندھ صوبے کے لوگوں کے مسئلے وہ بھی بتائیں جن میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ کالا باگ ڈائم کو دوبارہ مجھے بڑا افسوس ہوا ابھی پتہ پکا نہیں ہے میں نے ٹی وی پہ ایک ٹکر ضرور سنا تھا ایک شخص کا نہیں بھائی ایک سندھ کے شخص کا میں نے ایک دیکھا تھا کہ کہا گیا تھا کہ کنسنسس پیدا کریں گے یہ کنسنسس پیدا نہیں ہوگا بھائی تین اسیمبلی ہیں اس کے خلاف ہماری اسیمبلی تین بار اٹلیس کر چکی ہے اس کے خلاف میں ختم کرلوں یہ سوال ہے اس کے علاوہ ہمارے جو اور ایشوز ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا میری فیڈل فانانسمن اس سے بات ہوئی ہے میں انتظار کر رہا ہوں ان کے جواب کا آج میری ان سے دوبارہ ہماری کالز مس ہوئی ہیں ایک دو کہ جو 32 عرب روپے کاٹے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں ملدیاتی قوانین میں ترمیم کابینہ سے منظور کر لیں یہ ترمیم اسی ہفتے اسیمبلی میں پیش کریں گے کراچی میں سٹریٹ کرائمز میں اضافہ تشبیشناک ہے ایسا کہنا تھا وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا جو کہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں